بجلی کی قیمتوں میں مزید سات روپے فی یونٹ اضافہ عوام کے ساتھ سات ارکان سمبلی پر بھی بن کر گرا ہے اور بجلی کا بیل ادا کرنا اب ارکان سمبلی کے لیے بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے ریپورٹ کر رہی ہے سامیہ سید نئی حکومتیں بننے جا رہی ہے عوام کو درپیش مسائل میں تحال سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا مسئلہ ہے جانتے ہیں اور اکینے اسمبلی سے کہ ان کے لیے بجلی کا بیل دینا کتنا مشکل ہے میرے گھر کا سب سے میجر ایکسپینس جو ہے وہ بجلی کا بیل ہے اس ٹائم پہ تو وہ ان فیکٹ میری شاید جو باقی خرچیں ہیں ان کو کٹھا بھی کر رہے ہیں تو وہ اتنا نہیں ہے جتنا بجلی کا بیل اس ٹائم پہ جب بھی مریم صاحبہ کوئی ایسا اعلان کریں تو جو بھی کہیں آپ الٹ سمجھ لیں اسی دن صبح انہوں نے اسمبلی میں کھڑے ہوگے کہا کہ بجلی کی قیمت سستی کریں گے رات کو سات روپے پانچ پیسے بجلی مہنگی ہو گئی بجلی کیونکہ ایک فیڈرل معاملہ ہے اور اس میں دیفینیٹلی جب قومی اسیمبلی کا اجلاس بیٹھے گا تو انشاءاللہ آپ کو مسلم لگ نون عوام کی ترجمان نہیں کرتے نظر آئے گی ہر اس شخص کے لیے مشکل ہے جو رس کے حلال کم آ رہا ہے اور اپنا سرکل بڑا مشکل جلا رہا ہے ناصر میرے لیے ہر بندے کے لیے بہت مشکل ہے اور اس کے لیے پھر مزید کرز میں جانا پڑے گا اور جب تک ہم کرزوں پہ رہیں گی یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کے اقدامات اٹھانی پڑے گی خاص طور پر ٹیکس کے حوالے سے بی نے سب سے پہلے یہ بیلوں کی بات کیا ہے کہ میں انشاءاللہ بیل بہت جلدی کم ہوں گے تو اب یہ ہے کہ انشاءاللہ امید ہے کہ دیکھیں اتنے ٹائم لگا ہے ساری چیزوں کو بڑھتے بڑھتے مگائی کو تو انشاءاللہ بڑی امید ہے اللہ کے ذات پر اور ہماری لیڈرشپ ہے کہ یہ ضرور ضرور انشاءاللہ بیل کم ہوں گے جن گورنمنٹس کے پاس منڈیٹ نہیں ہوتا وہ بے باس ہوتی ہیں اور اسی طرح پبلک کے اوپر یہ پریشر ڈالتے جائیں گے جو منڈیٹ لے کے آئے ہوتے ہیں وہ پبلک کا سوچتے ہیں جو دوسرے راستے سے آتے ہیں وہ پھر خموشی سے ہر فیصل ایکسپٹ کرتے جاتے ہیں بیلے لیے بھی عوام کے لیے بھی بجلی کا بل پہلے بھی بہت زیادہ تھا اب اور زیادہ ہو گیا تو it's of course you know very hard for anybody to pay the bill اور میں امید کرتی ہوں کہ اب جو بجٹ پاس ہو رہا ہے اس میں بجلی کیوں پر فوکس کیا جائے کہ بجلی کی قیمتوں میں کم ہی لائی جائے تھا کہ عوام کو فائدہ پہنچ سکے اس کا عام آدمی کی پریشانی پر کیا کہنا اب تو آرہ اکینے اسمبلی بھی بجلی کے بلوں پر چیخ اٹھے کیمرمن فخر عباس کے ساتھ سامیہ سعید لاہور نیوز